اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذرار حسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ تو ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کر سکوں بیسیت مسلمان ہمارا عقید ہے کہ وَتُوِزُ مَنْتِشَا وَتُوزِلُ مَنْتِشَا وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر کے موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میں نے اپنی زندگی میں کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے پھر میرے بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صدقے دل سے لیکن شاید وہ بدعا لگ گئی جس کا مجھے اساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائیں لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکوں اور جو اس وقت ہماری ملکی اسلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لیے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ بھی ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فیملی نے اس عملین اس جہاد میں اس سے لیا ہمارے چچا جہان شاہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیشہ عادت میں بھی ایسا دیا ہے علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کی مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانتا ہوں میں نے اپنے طور پر کوتائی اس میں نہیں کی اس کو میں نے علیہ کریا علمہ کریا علودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کرایا بہت اچھے نمبر اس میں لیے اکباب جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتا ہے اور اتنے میاری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا لیکن اس کے بدلے میں وہ رائندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوا میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بیلس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوحہ علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیسے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی تربیت جن کے میں خیر اس شان کو تو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھ گیا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی گوانین کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا بابانو جو اللہ کا قانون ہے اس کا بابانو میرے پاس ان کی طرح اصلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اصلاح تھی ہم نے کوشش کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبار بات دے دی شہادت پر لے گا میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برحال میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی جو جو چاہنے ہوں ہم پھر ادایت بھی پا لیتے ہیں ہمیں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ میرے کامیابی دے اللہ اللہ اسے ادایت دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عارف آیا ہم لوگ دشم نہیں کر سکتے لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہم سب کچھ کرنے جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھایا اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب ہم دیان اللہ نے مجھ پر لائے کھو لوگ جو دل میں درد لکھنے والے ہیں اب میں نے نماز میں بھی لے ٹھو رات کو نین نہیں آئی گھر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن کیا کریں انسان ہے سب بش برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملک کی بھی عزت رکھے گا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزتوں والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نسب کی عزت رکھے گا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل ظاہری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کر ہے اور یہ عریم شاہ کی وجہ سے جو صدمات ہو گئے اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے نشندی کریں میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدلللہ شکر کہیں کالج یونیسٹی میں نہیں پڑھایا ورنہ میرے عزتدار بھائی کہتے کہ تم نے ان سے تعلیم غلط دلائی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ بھی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کر ہے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں سامنے اس دن مجھے نکل کہا کہ آپ کی اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ہم سب کو معاف کرے